مجیب روان صاحب ابھی حادی علی چوزی صاحب نے بتایا ہمیں کہ احمدی جو ہیں وہ انہوں نے قیام پاکستان کے لیے بھی ایڈی چوٹی کا زور لگا کے کوشش کی اس کے استحکام کے لیے بھی ہر وقت کوشنا رہتے ہیں حب الوطنی کی جہاں تک بات ہے اس میں اپنی مثال آپ ہیں لیکن اس کمیونٹی کو پاکستان میں شدید ترین اور پرتشدد وائلنٹ مخالفت کا سامنا رہا ہے ہم آج کل چونکہ خاص طور پر نا یہ سوال آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب سے یہ لاہور کا افسوسناک ثانیہ ہوا جس میں جماعت احمدی کی دو مساجد کے اوپر فائرنگ کیا رہی اور جو ہے وہ ہمارے اسی سے زائد احمدی بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد سے ٹیلیویجن پر میڈیا پر اخباروں میں تاثر ہے کیا دیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مضمت تو کرتے ہیں لیکن this is just a mere random act of terrorism میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعتیں ہمیں دیا کہ persecution جو ہوئی ہے اس کا تاریخی اعتبار سے ذرا ایک جائزہ لے کے بتائیں کہ کیا یہ mere act of terrorism اس کو کہا جا سکتا ہے یا یہ targeted ہے آج کے جو اخبار ہیں پاکستان میں انگریزی کے اور اردو کے اخبار اس میں بھی کالم نبیسوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ کوئی random act نہیں ہے یہ ایک عرصے سے جو ایک hit campaign چلائی جا رہی تھی نفرت کی مہم چلائی جا رہی تھی اور اسٹال انگریزی کی جا رہی تھی اس کے نتیجے میں یہ بہت باقیہ رونما ہوا ہے جو اس بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کا منطقی اور لازمی نتیجہ ہے یہ آج کے اخباروں میں بھی موجود ہے لیکن میں آپ سے یہ ارز کروں کہ یہ جو بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا یہ تاثر ہے کہ یہ اچانک واقعہ ہو گیا random act of terrorism ہے یہ بات درست نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ احمدیوں کے صبر کے پیمانے اتنے وسیع ہیں اور discipline کا میار اتنا بلند ہے کہ چھتیس سال سے مظالم برداشت کر رہے ہیں اور روف تک نہیں احمدی جو ہیں وہ سڑکوں پر نہیں آتے وہ بسیں نہیں جلاتے ٹائپ نہیں جلاتے کوئی جلوس نہیں کرتے کوئی دھرنے نہیں دھرتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں چاہتا خاموشی سے مظالم برداشت کیے جا رہے ہیں چھتیس سال سے اور یہ جو حقوق کی پامالی ہے اس کا دائرہ تو اتنا وسیع ہے کہ کوئی شعبہ زندگی محفوظ نہیں رہا اور یہ جلہور کا واقعہ ہے یہ جو اس کو اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں کڑی سے کڑی اگر ملائے تو اچانک تو رونوان نہیں ہوا یہ تو بتدریج بڑھتی ہوئی اشتیال انگیزی اور گورنمنٹ کی پشت پناہی اور غفلت اور لاپروائی کے نتیجے میں واقعات درور نما ہوئے ہیں لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ نیو کے ساتھ جو مرتی کرکترو کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے اب آپ میں آپ سے ارز کروں کہ اگر آپ یہ سارے واقعات کی کڑی سے کڑی جو رہے ہیں تو میں اس کو دو حصے دو عدوار اس کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک دور ہے سن چوہتر سے لے کے سن چوہتر تک کا اور ایک دور ہے سن چوہتر کے بعد سن چوہتر میں بھٹو صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے ایمدیوں کو چوہتر میں ایک اسیمبلی کی کاروائی کے ذریعے سے اور ایک سیاسی شعبت آبازی کے ذریعے سے غیر مسلم قرار دے دیا بھٹو صاحب کوئی مذہبی آدمی تو نہیں تھے وہ تو سیکولر آدمی تھے ان کو مذہب سے کیا غرض وہ تو اپنے سیاسی عزائم کی خاطر ایسا کر رہے تھے بھٹو صاحب کے سیاسی عزائم تو پورے نہیں ہوئے مگر قوم میں مذہبی انتہا پچندی اور تشدد کے رجحانات کو ایسا فروغ ملا اور ایک ایسا دروازہ کھول دیا کہ مذہبی تشدد کا سہلاب امڑایا آج جو ہماری نئی نسل ہے ان کے تشہدکان میں یہ آزان پڑتی ہے آواز پڑتی ہے پیدا ہوتے ہی کہ یہ ایمدی مسلمان نہیں ہیں مگر جو ہتر میں جو میری نسل کے لوگ تھے جب ایمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تو عوام نے تو اس کو ایک سیاسی کھیل کے سوا کچھ نہیں سمجھا ایمدی سی معاشرے میں رہتے ہیں اڑتے بیٹھتے ہیں ان کی نشست و برخواست کو دیکھتے ہیں ان کی عبادات کو دیکھتے ہیں ان کے چال چلن کو رویوں کو دیکھتے ہیں لوگوں کو پتا تھا کہ ایمدی کیا ہے کسی کو کبھی شک نہیں ہوا کہ ایمدی مسلمان ہے اور وہ یہ جو ہے ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا لوگوں نے اس کو ایک سیاسی فیصلہ سمجھا لیکن ہوا یہ ہے کہ عام لوگ یہ سمجھ کر خاموش ہو گئے کہ چلو ایک سیاسی فیصلہ ہو گیا ہے روز روز کا مذہبی جھگڑا جو ہے شاید ختم ہو جائے گا اور شاید اسی بہانے سے شاید انتہا پسندی جو بڑھتی جا رہی ہے وہ رک جائے لیکن یہ جو انتہا پسند تھے انہوں نے تو بھٹوں کو استعمال کر کے تشدد پسندی کا راستہ کھول لیا اور انہوں نے یہ پکا سمجھ لیا کہ اعتدال پسند قوتوں پر اور جمہوری قوتوں پر ہم نے غلبہ پا لیا اور بات یہی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے بھٹو جیسا آدمی اور جمہوری قوت جو ہے ہم نے اس کو پچھال لیا ہے اب ہم مذہب کے نام پر جو مرضی کھول کہلیں گے ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا تو یہ تو ہوا چوہتر میں جب چوہتر میں یہ فیصلہ ہو گیا تو فیصلے میں ایک انتہائی تقلیف دے بات یہ تھی عامدیوں نے اتنا بڑا ظلم اپنے اوپر برداشت کیا اور اتنا بڑا سینے پر زخم کھایا اور خاموشی اختیار کی لیکن اتنے بڑے ظلم کے باوجود عامدیوں پر یہ پابندی نہیں تھی کہ وہ اپنے عبادات نہ بجال آئیں اپنی مسجدوں میں نہ جائیں اپنی نمازیں نہ پڑھیں اور اپنی طریقے سے اپنے مذہب اور عمل نہ کریں یہ پابندی نہیں تھی ایک ڈیکلریشن تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں یہ جو تھا اس کے نتیجے میں معالمیوں نے یہ کیا کہ ایک راستہ کھول لیا چوہتر کی تنمیم کے نتیجے میں عامدی عبادات پر پابندی آئیت کی گئی عامدی مساجد پر درجنوں کی تعداد میں مقدمات کیے گئے جو ہائی کورٹ میں پہنچے اور مقدمات میں دعویٰ کیا ہوتا تھا پریئر کیا ہوتی تھی ان کی استعداہ کیا ہوتی تھی عامدی قبلہ روح نماز نہ پڑھیں عامدی درود نہ پڑھیں عامدی سلام نہ پڑھیں عامدی ازان نہ دیں عامدی اپنی مسجدوں کے رخ جو ہیں قبلہ کی طرف نہ کریں عامدی رکوع نہ کریں سجود نہ کریں قیام نہ کریں یہ جو ساری باتیں میرے الفاظ نہیں ہیں یہ ان دعویٰ میں لکھے ہوئے تھے یہ دعویٰ آخر ہائی کورٹ تک پہنچے اور ہائی کورٹ میں جا کے اکٹھے ہوئے اور وہاں پر فیصلہ ہوا کہ نہیں عامدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے پر یہ بڑے خاص قسم کے غیر مسلم ہیں جو قرآن و حدیث پر اپنا عمل ضروری سمجھتے ہیں اور یہ ان کا اپنا مذہب ہے سو سال سے جی طرح عبادات بجال ہے لا رہا ہے نہ ہم کی مسجدیں روک سکتے ہیں نہ ہم ان کے درود روک سکتے ہیں نہ ہم ان کے سلام روک سکتے ہیں نہ ہم ان کی عبادات کو روک سکتے ہیں وہ تاریخی فیصلہ ہے اس میں مولویوں کو علمی میدان میں قانون کی میدان میں واضح شکست ہوئی اور اس فیصلے کی اپیل کرنے کا حاصلہ مولویوں کو نہیں ہوا وہ جسٹس سمدانی اور جسٹس ہافتاب شیخ اس کے ججز تھے ڈی بی فیصلہ تھا مولویوں کو حاصلہ نہیں ہوا کہ اس کے خلاف اپیل کریں تو یہ ایک دور جو تھا کس دور میں احمدیوں کے داخلوں پر پابندی ہوئیں احمدی طالب علم ٹاپ آف دی لسٹ پر آئے میرٹ کے اوپر ان کو داخلے نہیں ملے ہمارے باس طالب علم کو سپریم کورٹ میں جا کے داخلے تک کے لیے جانا پڑا اور سپریم کورٹ کے ایک جج نے کہا یہ کیا کر رہے ہو مولویوں سے کہا اللہ سے دعا کرے ان کے ذہن چین لے یہ کیا کر رہے تم لوگ بہترحال لیکن بہت سے طالب علم ایسے تھے جن کی مقدمات برسوں تک پڑے رہے اور ان کا فیصلہ نہ ہو سکا ان کے کیریئر خراب ہو گئے تو یہ احمدی طالب علموں پر ہر شعبے میں ملازمتوں پر ہر طرح کی ان کے خلاف امتیازی سلوک روا رکھا گیا یہ بات یوں چلتی رہی انیس سو چوراسی تک انیس سو چوراسی تک احمدیوں کے خلاف وہ تشدد کے ذریعے سے اتنی بڑی تعداد میں ایسا نہیں ہوتا انیس سو چوراسی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے زیاو لکھ سب آئے انہوں نے قانون بنا دیا بائی نیم احمدیوں کے لئے قانون سازی کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی تبتے کو بائی نیم سنگل آؤٹ کر کے قانون بنایا جائے انہوں نے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کریں احمدی جو ہیں بعض استلحات استعمال نہ کریں اسلامی شہر کو استعمال نہ کریں یہ انہوں نے قانون بنا دیا اور قانون اتنا اوپن اینڈڈ تھا کہ جو چاہو احمدی کے گوئے روز مرہ زندگی جرم بن گئی ہزاروں مقدمات ہوئے ان میں سینکڑوں نہیں تو بیسیوں مقدمات میں مجھے خود پیچ ہونے کا موقع ملا ہمارے مانسہرے میں ایک دوست کو اس لئے سزا ہوگی کہ انہوں نے کسی کو سلام علیکم کہہ دیا تھا ایبڑا باد میں شاہد زادہ عبد الرشید صاحب اس لئے گرفتار ہوئے کہ ان کے گھر سے ٹی وی پر تلاوت کی اضان آ رہی تھی وہ ٹی وی پاکستان ٹیلیوین کا تھا وہ جن کے گھر سے قرآن شریف پڑھنے کے آواز آئے جو ٹی وی پر تھی ان کو قائد کیا گیا مردان میں ایک نوجوان اس لئے قائد کر دیا گیا کہ اس کی دکان میں وہ کیش میمو استعمال کر رہا تھا پتہ نہیں کس کمپنی نے کیش میمو شاہد کیا تھا اس کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا تھا انہیں کہا لہو جی ہے تو اپنا کو مسلمان ظاہر کرتا اس کو قائد ہوئی ہمیں آئی کورٹ تک جانا پڑا پشاور میں ایک ٹیلر ماسٹر کو اس لئے سزا ہو گئی کہ اس کی دکان میں کسی کمپنی کا چھپا ہوا کیلنڈر لگا ہوا تھا اس کی اوپر لکھا تھا واللہ خیر الرازل کی وہ اللہ سے رزق مانگ رہا تھا اس کی اوپر اس کی اوپر مقدمہ بن گا اس کو سزا ہوئی ہمیں آئی کورٹ تک جانا پڑا اور مولویوں نے گھراو کر کے عدالت کے باہر حجوم لگا دیا اور اس جج نے آ کے آئی کورٹ میں فیصلہ آئی کورٹ کے جج کے سامنے بیان دیا کہ جی میں کیا کرتا میرے باہر تو جلوس لگا ہوا تھا مولوی دھمکیاں دے رہتے ہیں میں نے تو ڈر اور خوف میں فیصلہ لکھ دیا اس لیے فیصلے میں بہت سارے بلینکس بھی رہ گئے تو ہر ہر سطح پر احمدیوں کے اوپر ظلم کیا گیا اور تو اور کہتے ہیں جی انسان مر جاتا ہے تو اس کا ایک اعترام ہوتا ہے میت کا اعترام دنیا کے ہر مذہب میں ہوتا ہے ہماری قبروں ہماری قبروں کی تدفین سے روکا گیا قبروں کو کھیڑا گیا اور پولیس کی موجودگی میں ڈی سی کی موجودگی میں ہماری قبریں کھیڑی گئیں اس حد تک تو ہم نے ظلم برداشت کیا اور برداشت کرتے چلے گئے تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جی اب تو ہم جو چاہیں کر لیں اور احمدیوں کی مساجد سے یہ چھینیوں سے یا تھاڑوں سے کلمہ مٹایا گیا کسی احمدی نے اپنے حاصل نہیں مٹا کے دیئے احمدی قتل کیا گیا اور ملزم دندناتے پھر ایک سو نو احمدی قتل ہوئے ہیں چھنا سی سے لے کے لیکن کوئی ایک ملزم بھی سوا اللہ ملزم پکڑا نہیں گیا کوئی پروائی نہیں کرتا ننکانہ صاحب میں واقع ہوا ہیومن رائٹس کمیشن والوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو لکھا کہ جی آپ اپنا کمنڈ دیں انہوں نے جواب ہی نہیں دیا جگس کندر میں واقع ہوا گورنمنٹ نے لوگوں کی بحالی کا کوئی فکر ہی نہیں کیا کئی سال تک مہنگ رسول میں واقع ہوا گورنمنٹ نے پروانی کی نتیجہ ہوا کہ پھر وہ گوجرے میں عیسائیوں کے اوپر اور دوسرے جو عیسائیوں کے بستیوں پر حملے ہوئے گورنمنٹ نے پھر بھی تو یہ جو تشدد پسندی کا فروغ ملا ہے یہ آہستہ آہستہ محلویوں کو شہ ملی ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور اب تو وہ پھر پولیس پر بھی حملے شروع کر دیا اور کیا کر دیا اور اب آگے سمجھا کے ایک بہت بڑا حملہ انہوں نے تو یہ جو اور جس دن یہ حملہ ہوا ہے اس دن لاہور کی سڑکوں پر اس سے کچھ عرصہ پہلے مارڈل ٹاؤن کی مسجد کے بارے میں ہیومن رائٹس کمیشن والوں نے جا کے مومنٹ کو بتایا ہے کہ جی ان کو خطرہ ہے اور یہ دھرگمی آلیاں ہمارے لوگوں نے جا کے بتایا ہے بینر لگے ہوئے تھے مال روڈ کی اوپر کہ واجب الخطل ہے اور یہ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تین سپاہی تھے مسجد کی اوپر تو یہ واقعہ جو ہے اچانک نہیں ہو گیا یہ آہستہ 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 شاہ ملیہار آپ انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم جس پر چاہیں حملہ کر دیں ہمیں گروہ اب تو جی انہوں نے ہسپتالوں پر بھی حملہ شروع کر دیا کہ جی انہوں نے اپنا دہشت گرد فڑا لیں گے تو بات یہ ہے کہ ایمدی انہیں بڑے سور شکر سے برداشت کیا ایمدی بزدل نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ پوری دہشت گردی کی تاریخ میں سویز ہائیڈ جیکٹ پیناوا آدمی نے ہتے آدمی نے پہلی دفعہ پکڑا ہے اور ایمدیو نے پکڑا ہے جی بلکل اور آپ اس سے جو ہے وہ اطلاعات انتوں کو مل رہی ہے یہ عمل کریں گے تو کچھ ہوگا نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا تو بات یہ اچانک نہیں ہے بڑا سسٹیمیٹک اور بڑا گریجویل معاملہ ہے بلکل ٹھیک مجبر احمان صاحب بہت بہت شکریہ جزاکاللہ بڑا ماشاءاللہ مجبر احمان صاحب نے مختصر وقت میں جمع اس کے انیلائز کیا اس پوری سیچویشن کو اور جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح سے جماعت احمدیہ کی پوزیشن زیادہ والنریبل کس طرح ہو جاتی ہے پاکستان کی سوسائٹی میں